السلام علیکم جیت و ناظرین آج حاضر ہے آپ کی خدمت میں سال انیس سو ستر کی اس فلم کا ریویو جو اس سال ایک سو چوبیس وے نمبر پر ریلیز ہوئی اور اس فلم کا نام تھا سردارہ تسکین پکچرز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار کے ایچ زاہد تھے جس کی کہانی بھی کے ایچ زاہد نہیں لکھی اس فلم کے ہدایتکار بھی کے ایچ زاہد ہی تھے فلم کے کیمرامین عاشق مرزا تھے پنجابی زبان کی یہ فلم شانور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کون کون سے اداکار جلوہ گر ہوئے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے دمائیہ اداکاروں میں حبیب، فردوس، اقبال حسن، ساون، مزر شاہ، منور زریف، فرزانہ، مینہ شوری، شاہدہ، الیاس کشمیری، اسد بخاری، سلطان راہی، سیما، ناصرہ، راج ملتانی، نگو، مرید احمد، علی اجاز اور رزیہ شامل تھے اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصہ دار تھے؟ کن گلوکاروں نے اس فلم کے گیت گائے؟ کس شاعر نے ان گیتوں کی شاعری کی؟ اور کس موسیقار نے اس کی دھنے ترتیب دی؟ آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہان، نصیم بیگم، مالا، تصور خانم، رجب علی اور منور زریف کے گائے گانوں کی شاعری خاجہ پرویز، تنویر نکوی، افتخار شاہد اور بشیر کھوکر نے کی جن کا میوزک ایم اشرف نے ترتیب دیا ناظرین گلوکار رجب علی نے اس فلم سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا ان گیتوں میں میڈم نور جہان نے تین، تصور خانم نے ایک اور مالا نے ایک سولو گیت گایا جبکہ رجب علی اور میڈم نور جہان نے ایک، میڈم نور جہان اور تصور خانم نے ایک، نصیم بیگم اور منور زریف نے ایک دو گانہ گایا اس فلم کے گانے کون سے تھے؟ کس گلوکار نے کون سا گانہ گایا؟ اور یگیت کی صداکار یا ادھاکارہ پر فلم آئے گئے؟ آئیے دیکھتے ہیں آٹھ گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہان کے دل دی تختی تے سجناوے میں لکھ لیا تیرا نا یہ گیت ادھاکارہ فردوس پر پکچرائز ہوا ہوش کر جھٹا نیتے لٹ جائیں گا یہ گیت ادھاکارہ نگو پر اکس بند کیا گیا ہوش کر جھٹا نیتے لٹ جائیں گا نجرہ ترائیں گا تکتھرائیں گا جا جا، توہیں بڑا کوئی دا، صبر کر یہ گیت ادھاکارہ فردوس پر فلم آیا گیا تصور خانم کا ہائے میں ہو گئی چلی میں نو پھڑ لو یہ گیت بھی ادھاکارہ فردوس پر ہی شوٹ ہوا مالا کا ہوش نہیں ہو رہی، آج میں نو ہوش نہیں ہو رہی یہ گیت ادھاکارہ فردوس پر پکچرائز کیا گیا رجبلی اور میڈم نور جہاں کا بوے خوشیانے ٹولے نے یہ گیت ادھاکارہ فردوس اور ادھاکار حبیب پر اکس بند ہوا میڈم نور جہاں اور تصور خانم کا جدو چڑے سولما سال فیر کی ہندائے یہ گیت ادھاکارہ فردوس پر فلم آیا گیا نسیم بیگم اور منور زریف کا نا عشق نو لی کا لامی ہاراوے دھولن نا جامی یہ گیت ادھاکار منور زریف اور ادھاکارہ شاہدہ کے ساتھ ادھاکار علی اجاز پر شوٹ کیا گیا ناظرین یہ فلم بھی یکم دسمبر انیس سو ستر بروز پیر اید الفطر کے موقع پر فلم روڈ ٹو سوات پنو آکل مطرعی ماں مات مان دنیا مطلب دی اور چڑھدہ سورج کے ساتھ ریلیز ہوئی کراچی میں اسے لائٹ ہاؤس خیام سوسائٹی مالا فیصل آباد کے منروہ آڈین راولپنڈی کے امپیریل اور لاہور کے رتن میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا فیصل آباد اور راولپنڈی کے سینماوں کی معلومات دینے پر ہم جناب زوار کامریڈ اور قدیر رانا صاحب کے شکر گزار ہیں اس فیلم نے زیادہ سے زیادہ نو ہفتے اور کم از کم پانچ ہفتے بزنس کیا اور سال کی کسی بھی درجہ بندی میں شامل نہ ہو سکی تو یہ تھا فیلم سردارہ کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس واکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فیلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ